بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بہت اچھے سے مکس کر لیے اور ادھر یہ چاشنی بھی آلماست تیار ہوگی ہے اب بھی فرینز آپ ایسا کریں میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں کیونکہ کچھ ٹپس اور ٹرکس ہوتی ہیں جو مجھے آپ کو ساتھ ساتھ بتانے ہیں پنیر کے اوپر آپ نے پانی نہیں ڈالنا ایسے ہی آپ نے لٹکا کے رکھ دینی ہے مل مل کے کپڑے میں اور چینی جو ہے نا وہ پورڈر شگر نی لینی ہے آپ نے دانے والی لینی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا آپ مس لیں گے جب تک چینی حل ہوگی نا تو یہ جو ہمارا بیٹر ہے بہت اچھے سے سمودھ ساتھ سیار ہو جائے گا جی فرینز میں نے بنا لیا پاول آپ نے ایک دھیان رکھنا ہے ان میں نہ کریک نہ آئے یہ آپ دیکھیں کسی میں بھی کریک نہیں آیا ہوگا اور شیپ اپنی مرضی سے آپ دیں سکتے ہیں چینی والا پانی بہت اچھے سے بوائل ہو گیا ہے آپ اس میں ارام ارام سی سارے ڈال دوں گی اور پنزہ منٹ تاکہ اسے تھک کے رکھ دیں گے پکنے کے لئے جی فرینز یہ دیکھیں پانی اتنا ہونا چاہیے کہ یہ ڈپ ہو جائیں انہیں ہلانا نہیں ہے خود دینا یہ کھولتے رہتے ہیں جی فرینز آپ نے انہیں تھک کے رکھ دینا ہے پنزہ منٹ کے لئے پنزہ منٹ بات دیکھتے ہیں جی فرینز پکتے پنزہ منٹ ہو گئے ہیں ابھی دیکھتے ہیں جی فرینز یہ دیکھیں بہت اچھے سے پھول گئے ہیں یہ دیکھیں یہ سائز میں ڈبل ہو گئے ہیں جی فرینز ماری نشتہار ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے توڑ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اتنے نرم بنے ہیں آپ یقین کریں آپ بنائیں گے پھر اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کریں اور ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں